پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو حضرت عارفی فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے اور مانگتے رہنی کی عادت ہوگی تو اللہ تبارک وطالعہ سے رحمت پیدا ہوگا یہاں تک کہ فرمایا چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگو اور فرمایا کہ گھر میں داخل ہو اگر بجلی نہیں ہے بجلی چلی گئی تو گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ سے دعا کہ یا اللہ بجلی دے دے گرمی بہت ہے یا اللہ بجلی دے ہندیرہ بہت ہے یا اللہ بجلی لٹا دے جو بھی ٹیکنیکل خرابی یا اللہ ہوئی ہے یا اللہ بجلی کی ٹیکنیکل خرابی دور کر دے فرمایا یہ دعا کرو گرمی لگ رہی ہے پنکھا نہیں چل رہا پنکھا خرابی یا اللہ پنکھا ٹھیک کر دے یا اللہ یاد اس کو ٹھیک کر دے پنکھا نہیں چل رہا ائر کنیشن خراب ہوگی یا اللہ ٹھیک کر دے فرمایا سب سے پہلے دعا کرو دعا کے بعد اب تدبیر کی طرف دوڑو اب اس کو دیکھو اس میں کیا خرابی ہے یہاں تک فرمایا اگر سبزی تک خریدنے کے جاؤ تو اس وقت دعا کرو یا اللہ اچھی سی سبزی عطا فرما دے میں سبزی خریدنے جا رہا ہوں پھل خریدنے جاؤ تو دعا کرتے جاؤ اور فرمایا ضرور نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے راستے میں کھڑے ہو جائیں ہاں دلی دل کے اندر آپ اللہ سے پکارتے ہیں یا اللہ یا اچھی سبزی عطا کر دے یا اچھا سفال عطا کر دے یہاں تک فرمایا کہ ٹیکسی کی ضرورت ہے آپ گاڑی چاہیے آپ روڈ پہ آگئے ہاتھ دینا ہے گاڑی روک نہیں ہے یہاں آج کل تو اوبر کا زمانہ ہے کال کر دی اوبر گھر میں آگئی لیکن پھر بھی دعا کر یا اللہ ہمیں گاڑی اچھی سی کوئی گاڑی پھیج دی اچھا سا کوئی ڈرائیور ہے یا اچھی سی گاڑی پھیج اب آپ کال کریں تو دل میں دعا کر لی زمان سے دعا کر لی اظہار کر دیا فرمایا کہ فرد چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب دعائیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کو دعا مانگنا بڑا پسند ہے اور جب بندہ صبح شام ہر لمحے اللہ سے مانگتا رہتا ہے اور مانگتے رہنے کے عادت جب ڈال لیتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس بندے کے سا ایک ربط مضبوط ہو جاتا ہے اور جب رابطہ اللہ سے مضبوط ہو گیا اور یہ رابطہ ہی تو وہ چیز ہے جو آپ کی دعاوں کو قبول کرواتا ہے راجے فرمایا کہ گھر کی بندیاں کھانا پکانے کھڑیوں دعا کر لی یا اللہ آج کھانا پکا رہی ہوں اچھا سا لذیذ کھانا پک جائے یا اللہ کو خراب بھی نہ ہے شربت بنا رہی ہے یا اللہ لذیذ شاہ شربت بن جائے تو گوہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فرمایا کہ دعا کرتے رہو اللہ سے مانگنے اور مانگتے رہنے کہ آدھا ڈالو آپ گھروں کے اندر بیٹھی ہیں بچے کھیلنے بچوں کے کھیلتے ہو دعایں کرنے شروع کر دو یا اللہ میری بچیوں کے نصیبت شکر دی یا اللہ میری نواسیوں کے نصیبت شکر دی یا اللہ ان کو خوش و خرم رکھ یا اللہ یہ بچییں جس سے کھیل نہیں ہیں یا اللہ لائف کو اندر بیٹھی ان کو ہستا کھیلتا رکھ یا اللہ دعائیں کرتے رہو دعائیں کرتے رہو فرمایا بس یہ دعائیں جو ہیں یہ زندگی کو سمار دیتی ہیں تب ہی ایک حدیث میں فرمایا کہ اے لوگو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہیں دشمنوں سے بچانے والی ہو دشمنوں سے بچانے والی ہو اور تم پر اللہ کے رزق کی بارشے کروانے والی ہو کیا نہ بتا دوں فرمایا کہ دعا وہ دعا ہے تم دعائیں اللہ سے ہر وقت کرتے رہو وہ دشمنوں سے دعائیں تمہیں بچائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے رزق کے خزانے تم پر گریں گے اور فرمایا کہ دعا مومن کا احتیار ہے مومن کا احتیار جس کے پاس ہوگا اور زیادہ کہ جس مجاہد کے پاس احتیار ہوتا ہے دشمن اس پر بار نہیں کر سکتا تو دعا اس لئے فرمایا دعا مخل عبادہ دعا عبادت کے مغز ہے اور تمام عبادوں سے مطلوب اصل میں دعائی ہے پس یہ دعاؤں کی عادت ڈال لو ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے رہو جب انسان اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے اور یہ جو ہم ذکروازکار کرتے ہیں یا رزاقو یا رزاقو یا جاب نہیں ہے ہم ذکر کر رہے ہیں یا رزاقو کے ذکر کر رہے ہیں تو اصل میں یہ ذکر بھی دعائی ہے کیونکہ یا رزاقو یا رزاقو کہہ کے اللہ تبارک و تعالی کے رزاقیت کی جو شان ہے اس رزاقیت کی شان کو جب اظہار کرتے ہیں تو اللہ کے رزاقیت کی شان جوش میں آتی ہے جب جوش میں آتی ہے ہمارا جو منشاہ ہے کہ ہمیں اچھی جاب مل جائے ہمارے رزق کی آسانی ہو جائے اب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس منشاہ کے مطالبی اپنے رازقیت کے پرتوں کو ظاہر کرتے ہیں اور ہمیں جاب مل جاتی ہے ہماری رزق آسان ہو جاتا ہے تو ذکر کی حقیقت بھی دعائی نکلتی ہے کیونکہ ذکر میں بھی اصل میں یہ مانگتے ہیں یا حفیظو یا حفیظو پڑھ رہے ہیں اے حفاظت کرنے والے یا حفیظو یا حفیظو پڑھ رہے ہیں اصل میں اللہ تبارک و تعالی کی حافظیت کی محافظیت کی جو شان ہے اس شان کو ہم جے اپنے اوپر جب حاوی کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی حفاظت اتار دیتے ہیں جس حفاظت کے ہم مطلبگار ہیں تو ذکر بھی حقیقت بھی دعائی نکلا تو دعا بہت بڑی قیمت ہے اس لئے دعا کی قدر کریں اور شب و رض دعائیں مانگنے کا احتمام کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حملی زندگی کو آسان کر دیں گے